نمسکار میں پریام شنکجہ پرستو تھندو پہر سماچار راجع کی بدرنات اور منگلو سیٹ پر اپچناو کے آج متگرنا ہو رہی ہے بدرنات سیٹ پر دسوے چرن کی متگرنا کے بعد کانگرس کے لخوت بٹولہ تین ہزار تین سو اکتر متوں کے ساتھ پہلے اسطحان پر ہیں جبکہ ان کے نکرتم ترتیدوندی بھاجپا کے راجع اندربھنڈاری دوسرے ستھان پر چل رہے ہیں ادھر منگلو سیٹ پر بھی کانگرس بڑھت بنائے ہوئے ہیں وہاں نوے راؤنڈ کی متگرنا کے بعد کانگرس پرتیاشی کازی نظام الدین سب سے آگے چل رہے ہیں بھاجپا پرتیاشی کرتار سنگھ بڑھانا دوسرے نمبر پر ہیں سماچار دیے جانے تک انتیم پریڈنام کی گھوشنا نہیں ہوئی ہے کے اندر سرکار نے 25 جون کو سمبیدھان ہتیا دیوست کے روپ میں منانے کا فیصلہ کیا ہے اس دن تتکالی پردھان منتری اندرہ گاندھی نے ورش 1975 میں دیش میں آپات کال لگایا تھا اس سمبند میں سرکار نے ادھیسوشنا جاری کی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ یہ دیوست ان گھٹناو کا سمرن کرائے گا جب بھارت کے سمبیدھان کو روند آ گیا تھا شریف موڈی نے کہا کہ یہ دن ہر اس وقتی کو شردھانجلی دینے کا بھی دن ہے جس نے آپات کال کی جاتیوں کو سہا تھا اتراخن کے راجی پال گرمید سنگھ نے کل نئی دلنے میں پردھان منتری نریندر موڈی سے ششتہ چار بھیٹ کر انہیں لگاتا تیسری بار بھارت کے پردھان منتری بننے پر بدھائی وشب کامنائی دی ہیں اس افسر پر راجی پال نے پردھان منتری سے راجی کے ویبھن نوشیوں پر چرچہ کی جس میں مانس کھنٹ شیطر میں ان کے بھرمن کے بعد بڑھ رہے پرٹن جی ٹوینٹی سمبیلن میں اتراخن کو افسر پردھان کرنے اور گلوبل انویسٹر سمیٹ میں اپستیتی کے لیے پردھان منتری کا آبھار پرکٹ کیا راجی پال نے پردھان منتری سے کہا کہ اتراخن میں مون پالن اور شہد اتراخن کے کشیطر میں پرگتی کرنے کی اسیم کشمتائیں ہیں ایرومیٹک پشپوں پرجاتیوں اور پرسنسکرن سے روزگار کے نئے دوار کھل سکتے ہیں راجی پال نے کہا کہ پردھان منتری کے نیترطوں میں دیش وکسد بھارت 2047 کے لکش کی پرابتی کی اور اور ادھگتی سے آگے بڑھے گا نیتی آیوگ نے سڈجی 2023-2024 کی ریپورٹ جاری کی ہے ریپورٹ میں اتراخن نے ستت بکاس لکشوں کی کسوٹی پر خرا اترتے ہوئے پورے دیش میں پہلا اسثان حاصل کیا ہے اس افسر پر مکھے منتری پشکا سنگھ دھامی نے کہا کہ پردیش کی دیو تولے جنتا کے آشروات اور سہیوگ سے یہ اپلپ دھی حاصل ہوئی ہے بہت ہی اتصا پردگ ہے کہ ستت بکاس لکشوں کے پرابتی میں اتراخن ہندوستان کے سریش راجیوں میں پہلے نمبر کے راجیوں میں آیا ہے نشطی طرح سے ہمارے پردان منتری آدھنی موڈی جی کے نیتوت میں ہماری ڈبل انجن کی سرکار لگاتار اتراخن کو آگے بڑھانے کے لئے کام کر رہی ہے اور ہر درشتی سے اتراخن سمیقی ترپ سے بکاس کی اور آگے بڑھے اس کے لئے پورا نیوجن اور پرابتمن کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آدھنی پردان منتری جی نے جو بابا کے دار کی بھومی سے کہا تھا کہ 21 سدی کا تیسرا دسک اتراخن کا دسک ہوگا یہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ ہمارا راجی اس دشاہ میں آگے بڑھ رہا ہے میں پردیش واسیوں کو سب کو بڑھائی دیتا ہوں مکھی منتری پوشکا سنگھ دھامی نے سینے دھام کی نیرمان میں ہو رہی دیری پہ ناراضگی جتائی ہے سچوالے میں سینے دھام نیرمان کے سمبند میں آئیوجیت اچہ ستر یا سمیتی کی بیٹھک کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے مکھی منتری نے اس کارے میں اب اور ادھیک ولم بنا ہوں اس کے لئے سینے کلیان منتری کو نیرمان کاریوں کا نیرندہ انوشوان کرنے کی نردیش دیاں ہیں انہوں نے شہید سینیکوں کے آشرتوں کو دی جانے والی آرثیق سہایتہ بڑھائی جانے کا پرستاؤ بھی بنانے کو کہا ہے مکھی منتری نے کٹ ہوا جمہو کشمیر میں شہید پردیش کے پانچو بھی شہیدوں کے آشرتوں سہت اس طرح کے سمست ماملوں میں سرکاری سیوہ میں سیوہ یوجیت کرنے کی کاریوہی تتکال کرنے کے بھی نردیش دیے مکھی منتری نے اس طرح کے پرکرنوں میں بھوشے میں ایسی ویوستہ بنانے کی نردیش دیے کہ سرکاری سیوہ میں سیوہ یوجیت کرنے کا کاریا بینا ویلمب کے کیا جائے اور اس کے لیے سمیں سیما تیہ کر دی جائے اتراخن پولیس نے دہرادون میں سندگ درےڈیو دھرمی پدارت والے کچھ بک سے جب کیے ہیں بکسوں کو لے جا رہے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دہرادون کے ورسٹ پولیس ادھکشک اجے سنگھ نے بتایا کہ بھابا پرمانو انوسندھان کیندر کی ایک آپات کارین پرتک ریا ٹیم پدارت کی پسٹی اور جانچ کر رہی ہے انہوں نے ابھی تک ریڈیو دھرمی پدارت کی موجودگی کی پسٹی نہیں کی ہے لیکن بکسے میں کچھ رسائن ہے اس ماملے میں ماملہ درش کیا گیا ہے اور جب اسے پوستاج کی گئے تو ان کے پاس ایک عجیب صاحب بڑا سا باکس تھا ڈبا تھا اور پولیس نے جب کھولنے کا پریاز کیا ان کے دورہ بتایا گیا کہ اس کو کھولنے سے اس میں سبھی لوگ دکت میں آ سکتے ہیں جو کہ اس میں ریڈیو اکٹیو میٹریل بھی ہوتا ہے اور اس سمجھ پوستاج کی گئے پرائیمری تو پتا چلا کہ یہ لوگ ایم پی سے دللی سے اور سارنپور کے لوگ ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور کوئی ڈیل ہونے والی کروڑوں میں اور ایک باکس جو ریڈیو اکٹیو میٹریل بھی جس میں ہے اس کو لے کر آئے ہوئے چونکہ ماملہ بڑا سمجھ پوستاج تھا اور جس طرح کیا اور انہیں پوستاج سے بتایا تو تتکالی وہاں پر ان کو لاک کرنے کے بعد ہم نے اپنے جو اور بھی کفیہ آجینسیز ہوتی ان سے بھی جانکاری کٹھا کری چونکہ ماملہ سمجھ پوستاج تھا اور سو پانچ لوگ کے ابھی گرفتاری ہوئی اسی کے ساتھ ابھی تک کے سماچار سماپت ہوئے دور درشن سماچاروں سے جوڑے رہے ہیں ملتے ہیں پھر شام ساڑھے چھ بجے کے بولیٹن میں نمسکار